ایک ایسا دردناک واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں جس کا آپ کو یقیناً پتا چل بھی گیا ہوگا اور وہ یہ کہ چانرات کو جب لوگ فائرنگ کر رہے تھے اور اپنی خوشیہ منا رہے تھے فائرنگ کرتے ہوئے اسی چانرات ایک معصوم بچہ جو تین بہنوں کا اکلوتا بائی تھا اور اٹھائیس سال بعد ماں باپ کے آرمان پورے ہو گئے تھے اور ان کا بچہ پیدا ہوا تھا باہر کیلتے ہوئے ہوائی گولی آئی اس کے سر میں لگی وہ گر گیا اور وہ جان بحق ہو گیا عید سے دو دن پہلے میں نے اپنے خطبے میں اور کئی خطبہ نے اپنے خطبوں میں اس بات کی نشاندہی کی تھی میں نے باقیدہ یہ بتایا تھا کہ آپ تو ایک سیکنڈ یا دو سیکنڈ کے لیے ہوائی فائرنگ کر کے یا دو منٹ کے لیے تین منٹ کے لیے ہوائی فائرنگ کر کے کچھ خوشی محسوس کرتے ہیں لیکن یہ گولی ایسے نہیں ہوا میں گم ہوتی بلکہ یہ گولی چل کی کسی کے سر بھی لگ سکتی ہے اور قیامت کے دن آپ کے عمال نامے میں آپ کی بے شمار نیکیوں کے ساتھ قتل بھی اس میں موجود ہے لیکن لوگوں نے کوئی اس پہ کان نہیں دھرا ہوگا اور اس میں چاند رات کو اسی طرح لوگوں نے فائرنگ کی جس طرح پہلے کرتے تھے میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بچے کا تو اب قاتل معلوم نہیں ہے یہ دنیا میں تو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون تھا دنیا میں کوئی کیس کوئی افائیار درج نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کی نزدیک تو یہ معلوم ہے کہ یہ گولی کس کی چلی ہوئی تھی جس گولی نے باپ کے پوری عمر کے آرمانوں کو زمین تلی دفن کر دیا ہے اس ماں کو کون تسلی دے سکتا ہے کہ یہ کس کی غلطی ہے یہ کیوں ہوا اس ماں کو کس نے رولایا جو عمر بر روتی رہی گی اس باپ کو کس نے رولایا جو عمر بر اس کی آنسو نہیں رکیں گے جن کے سارے آرمان ساری تمنائے جن کی تمام امیدیں جا کے خاک میں مل گئی پتہ نہیں اور کتنے جگہوں پی اس طرح کی گولیاں لگی ہے کس طرح یعنی کتنے سارے لوگ ایسی گولیاں سے زخمی ہو گئے ہیں اور جابدہ حق ہو گئے ہیں تو یہ یاد رکھے کہ اس طرح وہ ایک شخص مجرم نہیں ہے بلکہ جن جن نے فائرنگ کی ہے وہ سب اس کے مجرم ہے اور اللہ کے ہاں اپنا جواب سوچ لے میں اس موقع پر حکومت سے بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں ہمارا قانون ایمپلیمنٹ ہوتا ہے اور نافذ ہوتا ہے چاند رات پر فائرنگ کے حوالے سے صرف خطیبوں کو کوئی نوٹس دینے سے یہ کام نہیں بنے گا یا گاڑیاں گمانے اور بینر لگانے سے یہ مسئلہ نہیں ہوگا اس پہ باقاعدہ کاروائی کرنے چاہیے کہ جہاں جہاں سے فائرنگ کی آواز آئے جو جو اس میں ملوث ہو ان کو کڑی سزائے دی جائے اس لیے کہ یہ قوم کے بچوں کے قتل کی مجرم ہے اور میں تمام عوام سے بھی درخواست کرتا ہوں اللہ کے خاطر اس عادت کو چوڑ دے اس کام کو چوڑ دے لوگوں کو قتل کرنے کی منصوبے بنانا اور اپنی خوشیوں میں لوگوں کی ساری گر اور خاندان اجڑ دینا یہ کوئی انصاف نہیں ہے